آج پانچ فروری پوری دنیا میں یوم یک جہتی یک کشمیر منایا جاتا ہے اور آج کے دن کے حوالے سے میں محمود احمد ساغر کنوینر آل پارٹیز حریت کانفرنس پاکستان آزاد کسیوی چپٹر پوری دنیا میں خاص کر پاکستان کے عوام پاکستان کی تمام پلٹیکل پارٹیز پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں پاکستان کی سیول سوسائٹی اور تمام امت مسلمہ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو آج کے دن کے حوالے سے مقبوضہ جمع کشمیر کے عوام کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہیں جس طرح ایک مسلمان اور ایک دنیا کی انسان کو کھڑا رہنا چاہیے اور آج ہم اس دن کی وساطت سے دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی اور کشمیری اور انسان دوست لوگ رہتے ہیں وہ آج کے دن کے حوالے سے کشمیریوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ سے جو وعدے کیے گئے ہیں آپ کا جو حق ہے وہ حق انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا اور اس دن کے حوالے سے آج پوری دنیا میں جہاں کہیں پاکستان کے سفارت کھانے ہیں ان میں آج کے دن کے حوالے سے پروگرامات ہوتے ہیں اور میں اسی وساطت سے مقبوضہ جمع کشمیر کے عوام کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمان یہ ظلم مٹ جائے گا انشاءاللہ اور وہ دن ضرور آئے گا جب ہمیں وہ حق ملے گا جس کا ہم سے دنیا نے وعدہ کیا ہے اور ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جمع کشمیر دنیا میں متنازع مسئلہ ہے اور اس کی واحد نشانیاں دنیا میں موجود ہیں اور عقوام متحدہ میں یہ کیس اس وقت بھی موجود ہے عقوام متحدہ ہے کہ فوجیں اس وقت بھی جمع کشمیر کی سیز فائر لائن پر کھڑی ہیں یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ مسئلہ کشمیر متنازع ہے اس کا حل ہونا باقی ہے اس حوالے سے پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد جو ہندوستان نے کوشش کی ہے اس کا یہ خیال ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو دنیا کے نقصے سے مٹا سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی دنیا جانتی ہے کہ مسئلہ کشمیر اسی طرح متنازع ہے جس طرح ہندوستان کے وزیراعظم پہلے جوالال پندت جوالال نہروں نے کشمیر آکے کشمیروں سے یہ وعدہ کیا وہی پوچھنا آج بھی ہے ہمیں کسی صورت میں گبرانا نہیں ہے کسی صورت میں اپنے آپ کو کمزور نہیں ماننا ہے دنیا ہمارے ساتھ ہے اور دنیا انشاءاللہ ایک دن ہمارے ساتھ سامنے اسی طرح کھڑی رہے گی جس طرح آج ہے اور ہم میں ایک مرتبہ پھر پوری پاکستانی قوم اور تمام دنیا کے ہمدرد لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو آج مقبض و جمع کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں